ہیلو ایوریون ویلکم ٹیون ایڈوکیشن چینل ٹوپر سٹوپ ایم ڈاکٹر کنیشکہ ہے ویڈیو میں ہم 11 مارچ کی یو پی ایسی پریلیمز کرنٹ افیر کو ڈسکس کریں گے جو آپ کے لئے بہت ایمپورٹنٹ ہے ایگزامز کے لئے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتے تو پلی چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اس کے ساتھ ویڈیو اوپشنوں کو اس پر کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ساری اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دیکھیں جو اپ ڈیٹس ہیں آپ کو یا پھر یو پی ایسی یا اور اگزام سے ریلیٹڈی ڈیسورسز ہیں وہ آپ کو ہمارے ٹیلی گرام چینل پر مل جائیں گے جس کا لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے وہ مرکرز کے والے میں کریں گے مرکرز کیا تھے کس کی وجہ سے ان کے اوپر ابھی نیوز آئی ہے تو مرکرز جو تھے وہ ہسٹوریکل پرسن تھے جنہوں نے کی پورٹیگوز انویڈرز کے ساتھ لڑائی لڑی تھی تو یہ ابھی نیوز میں کیوں ہے کیونکہ دیکھیں کیڑلا ہائی کورٹ جو ہے اس کے اندر ایک پیٹیشن فائل کی گئی ہے اگینسٹ فلم مرکر دیکھیں مرکر فلم جو ہے اس کو پہ یہ بلیم لگایا گیا ہے کہ یہ دیسٹورٹ کر رہی ہے ہسٹری کو تو ہم دیکھ لیتے کہ مرکرز ہے کیا تو میں بھی ہو سکتا ہے جو پورٹیگوز کا انویزن ہوا تھا وہ آپ کا فریڈم سٹرگل میں موڈن انڈیا کا پارٹ بنتا ہے تو یوپی آسی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ مرکرز جو تھے وہ کونسے ایریا سے بلونگ کرتے تھے اور کونسی سینچریو میں تھے اور کس کے اگینسٹ ان کے لڑائی ہوئی تھی تو دیکھیں مرکرز جو تھے وہ نیول چیف ٹینس تھے مطبکہ جو سی ریلیٹڈ چیزیں لڑائیاں تھی وہ یہ کیا کرتے تھے اور یہ زیمورین آف کلکٹ ہوا کرتے تھے کلکٹ کیا ہے جو کہ ابھی کلکتہ ہے اس کو اس ٹائم کلکٹ کا جاتا سکسٹین اور سیونٹین سیچریو میں تو دیکھیں جیسے ہمارے ہاں پر جو رولر ہوا کرتے تھے ان کو راجہ مہاراجہ ایسے ٹائٹلز دیے جایا کرتے تھے تو جو زیمورین تھا وہ وہاں کے رولر کو ٹائٹل دیا جاتا تھا جو کلکٹ کینگڈم کے بلونگ کرتے تھے اور کلکٹ کینگڈم میں بھی جو مالابار کوسٹ کے اوپر رولر ہوا کرتے تھے ان کو زیمورین کہا جاتا تھا اور وہی چیف ٹینس جو ہوا کرتے تھے ان کو مرکر کے نام سے جانتے تھے تو دیکھیں جو مرکرز تھے اب ان کے اوپر یہ کوشن بھی پوچھا جا سکتا ہے کیا وہ انڈین اوریجن کے تھے یا کہیں اور کے تھے جو مرکرز تھے یہ چیز بلیف کی جاتے کہ وہ عرب اوریجن کے تھے اور ٹونیسیا سے وہ پینتھلائنی کی طرف مائگریٹ ہوئے تھے اور پھر انڈیا میں آکے بس گئے تھے اور دیکھیں یہ جو ڈیسینڈنٹس تھے ہر بار کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی رولر بنتا ہے تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ رولر کلین کا ہی ہو وہ کسی اور کلین کا بھی ہو سکتا ہے جس نے لڑائیاں لڑکے کسی طریقے سے رولر شیپ کو مائٹین کیا ہو تو یہاں پہ یہ جو ڈیسینڈنٹس تھے یہ ایفلینٹ بزنیس مینس کے تھے جو کی کوچین کینگڈم تو کلیکٹ ایکزیسٹ کر دیتی اور یہ بیسیکلی مسلم تھے بڑھ کچھ پارٹ جو ایسے کلیکٹ کے دیکھے گئے تھے یا پھر ان کی رولنگ ڈینسٹی کے دیکھے گئے تھے جہاں پہ جو زیموریز تھے وہ ہندو بھی ہوا کر دیتے دو دن پہلے بھی ایسی ریپورٹ آئی تھی گورنمنٹ سکولز کے اوپر اسی سے ریلیٹیڈ ایک دو فیکٹ اور آیا ہے تو میں نے یہ نیوز دوبارہ اس لئے ڈالیے کیونکہ اگر آپ کے وہ والا جو نیوز ہے دو دن پہلے والا اس سے ریلیٹیڈ یہ فیکٹ پوچھ لے جائیں گے تو آپ کا کوشن گلت نہ ہو تو دیکھیں جو پارلیمنٹی سٹینڈنگ کمیٹی ہے انہوں نے اپنی ریپورٹ سمیٹ کر دی ہے 2020 کی 2021 تک جو پارلیمنٹی سٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ بہت چھوٹا سا چیپٹر ہے آپ کی جو لکشمی کانت ہے یوپی ایسی کی پولیٹی کی اس میں سے اچھے کاسے پوچھے گئے ہیں تو میں نے وہ ویڈیو میں پارلیمنٹی سٹینڈنگ کمیٹی کو ڈسکس کر رکھا ہے پریویس یئر کوشنز تو پلیز آپ اس کو اچھے سے کر لی جائیں کیونکہ بہت کوشنز پوچھے جاتے ہیں اور ابھی نیوز میں بھی ہے پارلیمنٹی سٹینڈنگ کمیٹی ٹھیک ہے تو جو پینل نے فائنڈنگ کی تھی تو جیسے ہی پچھلے والی نیوز تھی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو بجٹری الوکیشن کیا جاتا تھا سکول ایجوکیشن کے لیے اس میں اب کی بار بجٹ میں ٹونٹی سیون پرسنٹ کٹ کیا گیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیکھیں جب کلاس رومز کو بیلڈ کرنے کی بات آتی ہے لیپس یا لیبریریز کو بنانے کی بات آتی ہے سکول کے اندر تو گورنمنٹ کی طرف سے بہت سلو پروگرس ہے مطلب یہ کنسٹرکشن اچھے پیس پہ نہیں ہو رہا ہے وہی پہ ایک سکیم ہے جس کا نام ہے سماگرہ شکشہ سکیم تو اس سکیم کے اندر ڈپارٹمنٹ کو جہاں پہ اچھا کاسا اماؤنٹ پورا کنسٹرکشن کے اوپر اور جو بھی اس کے اندر پرویزنز تھے وہ سپینٹ کرنے تھے بٹ یہاں پہ سیر 71% جو ہے ڈیوائیز اسٹی میٹز کا اماؤنٹ سپینٹ کیا گیا ہے بائی دیسیمبر 31, 2019 تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سماگرہ شکشہ کے اندر فیچرز تھے یا پھر جو تارگے تھا وہ پوری طریقے سے اچھیر نہیں ہو پایا ہے اس کے ساتھ دیکھیں ایک چیز ہے وہ یہ بھی دیا ہے کہ جو سکول ایجوکیشن میں اتنا کٹ ہو رہا ہے اوپر سے ڈیولومنٹ بھی نہیں ہو پا رہی ہے تو سکول ایڈوکیشن پروموٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ ٹیچرز کے جو ویکنسیز ہیں ان کو فل اپنی کیا جائے گا تو یہاں پہ یہ چیز بھی ڈاٹا میں کہی گئی ہے کہ ہیوچ چیچر ویکنسیز جو ہیں وہ ابھی پینڈنگ پڑی ہیں جن ویکنسیز کو فل کرنے کی ضرورت ہے نیکسٹ بھی ڈسکل سب آوردہ کینیسور فوریسٹ ڈیزیز تو دیکھیں جو KFD ہے جس کو ہم کینیسور فوریسٹ ڈیزیز کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس کو جو زیٹی ویزنٹ اس کا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے کینیسور فوریسٹ ڈیزیز وائرس تو اس کو سب سے پہلے 1957 میں آئیڈنٹیفائی کیا گیا تھا اور اس کو ایک سکھ مانکی مطلب کوئی مانکی تھا جو بیمار تھا اسی ڈیزیز سے اس سے آئیسولیٹ کیا گیا تھا فروم کینیسور فوریسٹ تو جب کینیسور فوریسٹ سے نکالا گیا تو اس کو کینیسور فوریسٹ ڈیزیز کا نام دے دیا گیا تو دیکھیں ریزرور کیا ہوتا ہے ریزرور جیسے کی اگر آپ ملیریا یا اور چیزوں کو دیکھتے ہو پہلے پوچھ بھی جوکا ہے جیس بیماری کی ایک دم سے بڑھتا ہے تو وہ نیوز میں آتی ہے جب تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کا جو پیتھوجین ایجنٹ ہے اس کا ریزرور کیا ہے اس کا ہوسٹ کیا ہے تو ریزرور وہ اینیمل وہ سپیشی یا کوئی بھی وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر جو وائرس ہے یا پھر جو بیکٹیریا ہے وہ ریزرور میں رہتا ہے مطلب اس کے تھرو فیلتا ہے تو یہاں پہ جو ریزرور ہے کہنیسور فوریسٹ ڈیزیز کی وہ ہے ہارٹ ٹکس ہارٹ ٹکس کو آپ اگر میں سیمپل لیمن لینگگیج میں بتاؤں تو جیسے جوے ہوتی ہے تو ان کو ہم ہارٹ ٹکس کہتے ہیں بڑھ یہاں پہ ان کا سینٹیفک نام دے رکھا ہے اور UPSC سینٹیفک نام پوچھ سکتے ہے تو آپ کو نام بھی یاد رکھنا ہے اس کا نام ہے ہیما فیسلس پینجیرہ تو ان دونوں کے نام یاد رکھے گا تو ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی پرسن اس انفیکشن سے انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے تو وہ لائف ٹائم کے لیے ریمینی رہے گا وہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑے ٹائم کے بعد وہ وائرس بوڑی سے ختم ہو جائے گا ہاں سیمٹمز کم ہو جائیں گے بٹ وہ وائرس کبھی بوڑی سے نہیں ہوتا ہے اور اس کے جو ہوسٹ ہے مطبع ہوسٹ کیا ہے ہارٹ ٹکس جو ہیں وہ تا ریزرو ہوئی رہا مطبع جس کے اندر بیکٹیریا ہے یا پھر جو وائرس ہے جیسے ہی ہارٹ ٹک جو ہے وہ ہوسٹ کو مطبع جو جانور ہے ان کو بائٹ کرے گی تو وہ جو ریزرو انہوں نے وائرس اپنے اندر کر رکھتے ہیں ہارٹ ٹکس نے وہ اس کو دے دے گی ہوسٹ کو اور یہاں پہ ہوسٹ کیا ہے روڈینٹس ہیں شریوز ہیں اور منکیز ہیں روڈینٹس اور جو شریوز ہوتے ہیں وہ ریٹ جیسی ہی ایک سپیشی ہوتی ہے اور منکی آپ کو پتائیے کیا ہے تو دیکھیں اس کا ٹرانسمیشن ہوتا کیسے سب سے پہلے ٹک جو ہے وہ بائٹ کرے گی یا پھر اینیمل سے آکے کونٹیک کرے گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے اینیمل ہوتے ہیں جیسے آپ بوفیلوز کو ہی دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ٹکس دکھائے دیتے ہیں منکیز جو ہوتے ہیں ان میں ٹکس کا نمبر ہو جاتا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہی ان کے ترو یہ بیماری فیلتی ہے دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹک بائٹ کے علاوہ یا پھر جو اینیمل ہے جس کو یہ ٹکس رہتی ہے جس کے اندر ہم اس سے کوٹیک کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ ڈیزیز آ سکتی ہے اگر ہم یہ دیکھیں کیٹ جو ان پیسٹرائز ملک ہم کنزیوم کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں بوفیلو کے اندر بھی دیکھی جاتی ہے اور اس بوفیلو کا اگر ہم ان پیسٹرائز ملک کنزیوم کرتے ہیں تو کیا یہ بیماری ہمیں ہو سکتے ہیں تو ایسا ج کوئی ایبیڈنس نہیں دیکھا گیا جس سے کہ ہم ان پیسٹرائز ملک کو کنزیوم کر کے ڈیزیز ٹرانسومیٹ کر سکے اگر ہم سیمٹمز کے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں انکیوبیشن پیریڈ کیا ہوتا ہے انکیوبیشن پیریڈ کو ایک سیمپل لینگریج میں آپ سمجھے مان لیجے میں ہوں مجھے آج مچھر نے کٹا ٹھیک ہے یہ میرا ہو گیا فرسٹ ہے اور تین دن بعد میرے کو فیور آیا تو جس ٹائم میرے کو کسی ہوسٹ نے یا پھر کسی بھی سپیشی ہے جس کی وجہ سے وائرس میری بوڑی کے اندر آیا ہے اس نے میرے کو ٹچ کیا یا پھر میرے بائٹ کیا مجھے اس اینیمل کے فرسٹ کونٹیکٹ سے اور جب میرے کو سیمٹم فرس ٹائم دیکھیں مطب تین دن بعد دیکھیں یہ جو بیچ کا ٹائم ہوتا ہے اس کو انکیوبیشن پیریڈ کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ انکیوبیشن پیریڈ وہ ہوتا ہے جس میں وائرس ہماری بوڑی کے اندر جا کے اپنے نمبر کو انکریز کرتا ہے اپنے جو بھی ٹوکسک کیمیکلز ہوتے ان کو ریلیس کرتا ہے تو یہاں پہ جو انکیوبیشن پیریڈ ہے وہ 3-8 ڈیز ہے مطلب کی جب ہارٹ ٹک جو ہے وہ بائٹ کرے گی کسی بھی اینیمر کو اس کے تین دن سے آٹھ دن کے بعد سیمٹمز دیکھنے شروع ہو جائیں گے تو سیمٹمز میں سب سے پہلے چیلز مطلب کی ٹھن لگنا فیور اور سردرد ہوگا جب تھوڑا سا ٹائم آگے بڑھے گا اس سیمٹمز کا تو سیویر مسل پین ہونے اس پرسن کو شروع ہو جائیں گے وید بومیٹنگ اور اگر وہ بہت زیادہ سیویر فور میں ڈیزیز ہو جاتے تو بلیڈنگ پروبلمز بھی یہاں پہ شروع ہو جاتے تو نوز بلیڈنگ ہو گیا یا پھر ائر بلیڈنگ ہو گیا یا پھر جب آپ فیسز کرتے ہیں مطلب کی جب آپ فریش ہوتے ہیں تو اس ٹائم بھی through your فیسز یہاں پہ بلڈ بھی آئے گا اور اگر ہم 1-2 weeks کے بعد دیکھتے ہیں کہ کتنی سیویرٹی بڑی ہے تو بیسیکلی سم پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ ریکوور کر دیتے ہیں اس ڈیزیز سے ویڈاوٹ کومپلیکیشن بھر جو وائرس ہوتا ہے وہ بوڑی کے اندر ہی رہتا ہے تو ہم اس بیماری کو ڈیاغنوز کیسے کر سکتے ہیں ڈیاغنوز کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی بیماری کو ڈیٹیک کرتے ہیں اس کو ہم ڈیاغنوز ڈیاغنوز دیتے ہیں تو بھائی مولیکلی ڈیٹیکشن پی سی آر کو یوز کر کے پی سی آر کیا ہوتا ہے پولیمریز چینڈ بہت ڈیٹیل میں اگر میں اس کو سمجھانے لگی تو تو صرف آپ کو اس کا نام یاد رکھنا ہے کہ پولیمریز چینڈ ڈی ایکشن کے تروں سب سے پہلے اس کو ڈیاغنوز کیا جا سکتا ہے یا پھر بلڈ سے وائرس کو آئیسولیٹ کر کے اور دیکھیں جب پی سی آر سے ڈیٹیکشن ہو چکیا اور اس کے بعد بھی سیمٹمز کم نہیں ہو رہے اور ہمیں دیکھنے کی اور کتنی زیادہ سیویرٹی ہے تو یہاں پہ ایلیسا کو یوز کر کے ایلیسا کیا ہوتا ہے انزائن بلنگ ایمیونو سوربین سیرولوجیکل ایسے ان دونوں کو یوز کر کے ہم ڈیاغنوز کر سکتے ہیں پی سی آر اور جو ایلیسا ہے اس کو ایچائی وی میں بھی یوز کیا جاتا ہے کینسر پیشنس میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور جو انسی آر ٹی آپ کی ہے اگر میں ٹویلتھ کلاس کی بیولوجی کی بات کروں تو اس میں سپیسیفکلی یہ دے رکھا ہے کہ کونسا ایسا ٹیسٹ جو خالی سپیسیفکلی ایچائی وی کے لیے تو اس میں بھی ان کا نام دے رکھا ہے تو ان کی فل فرمز آپ کو یاد رکھنے ہے from your general science perspective also next we discuss about india US military corporation group mcg تو دیکھیں یہ جو mcg ہے یہ ایک ایسا فورم ہے جس میں کی india اور جو US ہے اس کی defense corporation کی progress کو review کیا جاتا ہے اور یہاں پہ india کی طرف سے integrated defense staff جو ہے وہ اس corporation کو دیکھتا ہے وہیں پہ US کی طرف سے india pacific command جو ہے progress کو review کرتا ہے دیکھیں یہاں پہ آپ کو integrated defense staff جو اس کے بارے میں ایک information پتا ہونی چاہیے کہ ابھی جو recently chief defense staff کی appointment ہوئی ہے اس سے پہلے جو arm forces کے coordination کو regulate کیا کرتا تھا جو اس کے لئے responsible ہوا کرتا تھا وہ integrated defense staff ہوا کرتا تھا تو mcg جو ہے ابھی ویسے بھی ڈونالڈ ٹرمپ آئے تھے تو india اور US کے جو relationships ہیں اور جتنی بھی facts ہیں وہ important ہو جاتے ہیں تو اس fact کو یاد رکھے گا کہ india اور US کے بیجے میں mcg perform ہوتا ہے next we discuss اب اور شہیدری میغہ دیکھیں شہیدری میغہ جو ہے وہ ایک پیڑی کی new variety ہے جو discover کی گئی ہے اور یہ resistant ہوتی ہے blast disease ہے مطبکہ جو چاول ہے اس کے اندر جو blast disease ہوتی ہے اس سے یہ resistant ہوتی ہے اور پیڑی کی جو ہے یہ ایک طریقے سے nutrient value کو بھی بڑھا دیتے ہیں جو شہیدری میغہ ہے اس کو university of agriculture and horticulture science میں develop کیا جاتا ہے اور یہاں پہ جو basically اس کا ایم رکھا گیا ہے کہ جو declining area ہو رائپیڈی کلٹیویشن کے اندر ابھی disease کی وجہ سے اس کو recover کرنا تو آپ سے کس طریقے سے question پوچھا جائے گا یہاں پہ ایک شہیدری میغہ جو ہے وہ دے کے پوچھ رہا جائے گا کی what is this ٹھیک ہے اس کے بعد اگر شہیدری میغہ دے دیا تو اس کے نیچے آپ سے options میں پوچھا جائے گا کہ یہ کس چیز کی variety ہے ٹھیک ہے اور development جو ہوئی ہے اس کی وہ کس کے 14 teenage girls نے مل کے start کیا ہے اوڑیسا کے بہرمپور میں اور یہاں پہ جو ان کا aim ہے وہ یہ ہے کہ young girls کو کیسے empower کیا جا سکتا ہے جو کی سٹی کے slums area میں رہتی ہے تو یہاں پہ جو ان کا aim ہے وہ basically یہ ہے کہ جتنی بھی adolescent girls ہیں اور جتنا بھی community ہے جو کی slum area میں رہتا ہے تو ان کو aware کرنا کی menstrual hygiene کتنی زیادہ important ہے کسی girls کے لیے اس کے بعد یہ بتانا کہ دیکھیں کسی بھی girl کی right age of marriage کیا ہوتی ہے مطلب کہ 18 years سے پہلے ان کی marriage نہیں کرنی چاہیے تاکہ جو unwanted pregnancies ہوتی ہے اور جو بھی health related issues ہوتے ہیں وہ females کے ساتھ نہ ہو سکے اور جتنی بھی girls سے ایسی انہوں نے کسی بھی reason کی وجہ سے school یا college کو drop out کیا تھا ان کو جا کے motivate کرنا ان کو یہ بتانا کہ studies کی کیا importance ہے ان کی life میں اور ان کو آگے push کرنا ان کی families کو بھی push کرنا کہ وہ studies کو restart کر سکے یہاں بھی اس کے لیے teen clubs کو بھی establish کیا گیا ہے اور جو بھی adolescent girls ہوتی ہیں ان کو 14 girls in teen clubs کا member بنائیں گی اور یہاں پہ جو activist ہے وہ بھی coordinate کر رہے ہیں آشا volunteers کے ساتھ اور آنگنواری workers کے ساتھ اس campaign کو آگے بڑھانے کے لیے next we discuss about women transforming india awards تو دیکھیں ابھی ہم نے ناری شکتی award کو اچھے discuss کیا تھا وہی پھر women transforming india awards جو ہے وہ نیتی آیوگ کے through دیا جاتا ہے تو دیکھیں یہ تم اچھے سے یاد رکھے گا women transforming india award دیکھیں ministry of women and department میں پلیز مجھ جائے گا پچھلی بار جو innovation mission آیا تھا اس میں کئی بچے department of science and technology کو tick کر آئے تھے جب وہ بھی نیتی آیوگ کے ترو ہی بڑھ گیا تھا تو می بھی ہو سکتا ہے کہ UPSC EPFO جو آپ کے women transforming india awards 4th edition award جس کو نیتی آیوگ دیتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ان women leader کو اور change makers کو یہاں پہ award دیا جاتا جنہوں نے اپنے initiatives کے تھو کچھ groundbreaking realities کو یا پھر کچھ ایسا initiative لیا ہے جیسے لوگوں کی life کو ease out کیا جائے یہاں پہ دیکھیں since 2018 نیتی آیوگ جو ہے اس کو host کر رہا ہے under platform of women and entrepreneurship پھر ہم دیکھتے ہے wisdom program ہے کیا پہلے تو اس کی full form دیکھیں w stands for women in science technology engineering mathematics and medicine program ابھی دو دن پہلے ہی ہم نے stem scheme کو discuss جس میں 9 سے 12 کلاس کی girls کو آگے science sector میں اور یہ technology engineering mathematics اور medicines کی فیلڈ میں آگے لے جانے کی بات کی گئی تھی پر یہاں پہ جو wisdom program ہے یہ بیسی کلی higher level کے لیے مطلب جو girls phd کر رہے ہیں پھر phd کر چکی اور ان کو اور research work میں جانے ان کے لئے پروگرام لونج ہو ہے جو اس پروگرام کو implement کرے گی اور یہاں پہ international collaboration research ہوگا یہاں پہ پریمیر institution in USA مطلب کی جو بھی girls جو ہیں وہ research work کرنا چاہتی ہیں تو ان کو یہ opportunity دی جائیں گی کہ وہ USA جا international collaboration کے ساتھ اپنی research کر سکے یہاں پہ دیکھیں جو females ہیں جن کو یہ opportunity دی جائے گی ان کو دو categories میں divide گیا گیا سب سے پہلے تو women جو student internship کر رہی ہو مطلب PhD pursue کر رہی ہیں تو student internship for women student دیا جائے گا اور دوسری women category ہو گی وہ ہوگی جنہوں نے PhD ڈگری اپنی کمپلیٹ کر لی ہے بہت وہ کسی institution کے اندر ریگولر position کو حیل کر ریا یا فی لیب میں work کارتی ہے تو ان دونوں females کو یہ research opportunity دی جائے گی اور یہ پہ جو eligibility رکھے گئی ان females کے لیے کی کی ایج ہونی چاہیے تو 21 to 45 years of جو females ہوں گی وہ یہاں پہ participate کر سکتے ہیں تو ہم 11 March کے ساری current affairs کو ڈسکس کر لیا ہے I hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی thank you so much